محمد سرورمیر کیا سچ کیا جھوٹ اس پروگرام کے پچھلے کئی اپیسوڈز میں ہم نے خوف کے بارے میں بات کی ہے آپ کے سوالات شامل کیے ہیں اور ان کے جوابات دیئے ہیں ہمارے عالم دین شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب نے السلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین شیخ صاحب تعارف کے محتاج تو ہے نہیں لیکن میں بریف انٹرڈکشن دوں مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے عالم و فاظل کی دگری حاصل کی ہے انہوں نے ایم بی اے مکمل کیا ہے اور فیلحال پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سویزیلینڈ انیورسٹی سے اور یہ فاؤنڈر انڈ ڈائریکٹر ہیں ہاسک اسلام پیڈیا کے اور اس سوالات کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں شیخ صاحب اور آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے جو ہمارے پاس اس وقت آیا ہوا ہے وہ ہے پچھلی قوموں پر جادو کے کیا برے اثرات رہے تو یہ سوال ہے آپ کے لئے شیخ صاحب ہماری گفتو کا سلسلہ کئی الگ الگ ناہیوں پر چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے تو گزشتہ اپیسوڈ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جادو کے نقصانات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے سورہ بخرا سوامر دو کیا نقصانات بتایا گئے سورہ بخرا سوامر دو کیا کہ وہ لوگ جادو کو سیکھ کر اس کا مسیوس کرتے تھے اس کا کیا ہوتا تھا غلط افقت معاشرتی زندگی تباہ شہرہ بھی میں تپرخا یفرقو نبی بین المرء وزوجی وماہم ببارینا بھی من احد الا بین اللہ کہ وہ لوگ اللہ کے حکم کے بار تو کچھ کم نہیں سکتے یہ تو بات طے ہے ایسا نہیں کہ جادو گروں کو کوئی اچھا ایسٹارڈنری کوئی طاقت مل گئی ہو کہ کائنات چلا سکتے ہیں نہیں کائنات میں تصرف کے مالک ہیں نہیں اللہ نے جیسے ہر پھل میں کچھ خوبی دی ہے ہر انسان میں کچھ خوبی دی ہے ہر چیز کے کچھ خاص ہوتے ہیں کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں تو جادو میں بھی ایک حد تک ہی اللہ نے دنیا میں اس کے ایک حقیقت رکھی لیکن اس کا بھی ایک آدم مسیوس کرتا ہے تو دراصل وہ آزمائش ہے جیسے خنزیر ہے دنیا میں اللہ ہی نے پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام بعض لوگ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اللہ نے بغیر سبب کے پیدا نہیں کیا اللہ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا کیا نہیں ساتھ میں کہہ دیا کہ یہ حرام اب لوگ پوچھتے ہیں کہ خنزیر پیدا کیوں کیا گا جب وہ حرام ہے وہ اللہ اس کی حکمت بہتر جانتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لئے آزمائش ہے کہ ہم اللہ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا شیطان کو پیدا کیا تو جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور جو بھی چیز پوزیبل ہے وہ کرنا کوئی ضروری نہیں شیطان ہے لیکن اس کے وسوسے میں نجانا خنزیر ہے وہ اس کو کھانے کا نہیں ہے اسی طرح جادو دنیا میں کیا پوزیبل ہے ایک حد تک پوزیبل ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں گے یوز میں لائیں گے نہیں اس کے نقصانات ہیں اس کے نقصانات قرآن مجید میں روز روشن کی طرح واضح کر کے بتا دی گئے یہ کہایا پایا تھا یہ عراق اور سیریا کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام تو خاصی بڑا ہو گیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک زمانے میں ابراہیم علیہ السلام آئے تھے جو ار نامی ایریے میں ابراہیم علیہ السلام پھر بعد میں بابل کی طرف آب گئے تو بابل پرانے زمانے سے ہی یہاں کے جو لوگ ہیں بیبی لیونین سیبلائزیشن کا آتا ہے بابلی تہذیب بہت مشہور ہے یہ واقعہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے کہ یہ جو جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی طرف پھر اس میں تارے کا ذکر ہے سورج کا ذکر ہے جیسے وہاں پر دیکھا تو خوم کو سمجھا رہے ہیں ابن قصر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ خدا ہے حضا ربی حضا اکبر یہ خدا ہے ان کا تصور نہیں تھا اس کو کہتے ہیں فاردہ سیک آف آرگیومنٹ ابن قصر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں قوم کو سمجھانے کا انہوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا کہ چلو تھوڑے دیر کے لئے اگر میں تسلیم الللہ فاردہ سیک آف آرگیومنٹ تھوڑے بحث کو آگے بڑھانے کے لئے سمجھنے کے لئے تھوڑے دیر کے لئے یہ خدا نہیں ہے خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے زیر نہیں ہوتا ہے یہ قوم کو سمجھانے کا ایک جدالی سٹائل ہے اس کو جدال کہتے ہیں علمی طور پر ایک سامعالی آدمی کو ریزننگ دیتے ہوئے چپ کر زیادہ اس کو ڈیبیٹ کی ایک عالی علمی قسم سمجھی جاتی ہے جو علم کے دائرے میں آتی ہے ایک وہ ہوتے جہالت والی ڈیبیٹ تو بہرحال یہ جو واقعہ پیش آیا چاند تارے وہ خوم ماننے والی تھی یہاں کے لوگ رفتہ 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 آسٹرالوجی پر بلیف کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا اس کے ذریعے سے جادو اور اس کو تسخیر کر کے اس میں سے علم نجوم کا علم وجود میں آیا اور یہ ہندوستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر آسٹرالوجی پائے جاتا ہے جب ہم اس کی تاریخ بھی جا کر ٹریس کرتے ہیں تو بعد پتا چلتا ہے کہ انڈو یورپین یعنی یورپ کے جو لال اور گورے انسان تھے جب یہ انڈو انڈو یعنی کے سندھ نہر سندھ اس پار پائے جانے والوں کو بہر ہند کہا جاتا ہے تو درمیان میں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ریور جاتے اس کو نہر سندھ کہتے ہیں جب انہوں نے یہاں سے شادیہ کی اور ہستہ ہستہ یہاں پر برسغیر میں انہوں داخل آتا کہتے ہیں انڈو یورپین یعنی یورپ اور انڈیا ملی ہوئے نسل جو ہندوستان میں داخل ہوئی اصل میں جب یہ آئے تو کہا کہا سے آئے تو ان کے سیگمنٹ سے پڑاؤ ڈالنے کے یورپ سے نکلے اس کے بعد بابل میں انہوں نے کچھ دن تک پڑاؤ ڈالا پھر یہ ایران سے ہوتے ہوئے سندھ سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں اور ہندوستان پر ایسٹرالوجی کا جو اثر پڑا ان کے آنے کے بعد اور زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا تو یہ بیبی لیونین سے جب یہ گدر رہے تھے تو وہاں پر چاند اور تاروں کا جو اند تھا اس کو انہوں نے کافی سکھا اور انڈیا میں لاکر رواج دیا گیا تو قرآن مجید میں اس کی طرف کھلا اشارہ ملتا ہے سورہ بخلہ سومبردو کے آیت تمر ون نوٹ ون نوٹ اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو یہ قوم جادو کے لئے کافی مانی جاتی تھی اسی طریقے تھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے کے جادوگروں کا بھی ہم جانتے ہی ہیں اور دنیا میں پری میسنری ایک تحریک ہے اور ان کا جب سلسلہ نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں روس چائلڈ ہیں اچھا روس چائلڈ کس کی عبادت کرتے ہیں تو ڈالر ایک ڈالر روس چائلڈ جو کرنسی نکالتے ہیں ڈالر کا جو ایک آپ دیکھتے ہیں ایک ڈالر ون ڈالر میں ہنڈرڈ یا ٹین ڈالر کی بات نہیں کرو ون ڈالر جہاں پر اس کے اوپر جو ہے احرام مصر اترے ہوئے پیرمیٹ مصر کے پیرمیٹ یعنی روس چائلڈ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فیراؤن کی پوجا کرنے والی خوم روس چائلڈ ایک خوم ہے وہ پوجا کرتی ہے اس لئے ون ڈالر جو کہ روس چائلڈ گروپ اس کو دیکھتا ہے تو انہوں نے تائے کیا کہ ہمارے ڈالر کے اوپر احرام مصر ہونا چاہیے کیونکہ وہ فیراؤن کی پوجا کرنے والی وہ ایک نسل چل رہی ہے دنیا کے اندر جو مال کے مسئلے میں بہت آگے رہتے ہیں سونے کے مسئلے میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں یہ ایک تاریخ بتائی جاتی ہے اور فیراؤن کا تعلق کس سے تھا جادو گروپ یعنی مصر کے اندر کی بات کریں ہم یا بابل جو کہ سیریا اور عراق کے درمیان کی بات کریں یا ہندوستان میں آسٹرالوجی کی بات کریں کہ تاریخ اعتبار سے قوموں پر کیسے اصلاد پڑے ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں گا موسیٰ علیہ السلام کے گدر جانے کے بعد چونکہ یہودی آئے تھے کہاں سے اصل میں مصر سے نکل کے مصر کے اور مصر کے اندر جادو گروپ کا بہت زیادہ غلبہ تھا جادو گروپ کی بنیاد پر کافی فیشلی لیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ نسل بنیسرائیل ایستہ ایستہ پھر واپس اپنے پرانے آبا اجداد کے راستوں پر جادو میں متعفر ہو گئی اسی لئے انہوں نے بعد میں ایستہ ایستہ جادو گروپ کا اپنا بڑا بنا لیا مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے جیو کی ہسٹری پڑھیں گے یہودیوں کی تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اب جو ان کے پر تورات ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں سیپٹیٹیو اصل میں یہ ورڈ ہے سبعین عبرانی اور عربی میں سبعین کا معنی ہوتا ہے ستر تو ستر بڑے جادو گر تھے خوم پریشان تھی کہ ہمارا اول ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات کہاں گئی تورات کہاں گئی تورات تو بدل گئی جیسا سے زمانہ گدرتا گیا محرف ہوگی اس کے اندر تحریف ہوگی لیکن اب ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ مل جائے تو ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ستر جادو گروں نے مل کر کہا آج سے اس کو تم تورات سمجھو تو جو بھی کتاب ان کو ملی پوری طرح سے چاہے وہ پہلا حملہ ہو دوسرا حملہ ہو جس کے تاریخ میں تفصیلات ہیں آخری میں جو بھی بچی کچھی ملی جولی باتیں تھی انہوں نے اسی کو تصور کر دیکھا آپ نے کیسے تاریخ کے خوموں پر پچھلی خوموں پر ایسے حسنات پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ دین اور دھرم اب ایک جادو گر پیہ کریں گے اور اس کی تاریخ وہ خود بیان کرتے ہیں ایسی بات نہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ علی فلام ممزالک القتاب لا رعی بفی یہ وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے خودل المتقین ہے یہ رہنمائی لینا ہے اگر تو رہنمائی کس کو ملے گی جس کے اندر تقویٰ رہے لے اور تقویٰ کس کو آئے گا بعد میں ڈیٹیل مل گئے ہم کو تو اگر ہم اس فارمل جو قرآن مجید میں صحیح احادث میں ملتا ہے ہم کتنے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں کتنے بڑے جادو گروں کے دنیا سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں ایک پوائٹ اور ایک بتاؤں گا میں آپ کو تقریباً پر انڈیا مجھے سفر کرنے کا موقع ملا تقریباً بنگال کے جنوں سے بات کرنے کا ایکسپوزر ملا ہے بات کرنے کا اور کنڈا کے جنہ علگ ہوتے ہیں ٹیمیلین جنہ علگ ہوتے ہیں فرانس کے علگ ہوتے ہیں عربی بولنے والے علگ ہوتے ہیں انگلیج بولنے والے علگ ہوتے ہیں ان سب سے تقریباً گزشتہ دس سال میں مجھے ان سے موقع ملا تو ویسے تو علماء اکرام نے ہم کو نصیحت کر دیے کتابوں میں کہ اس سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اکثر جھوڑ بولتے ہیں غلط بیان اسے کام لیتے ہیں لیکن کچھ ایسی انفارمیشن ہے بعض اوقات ہم کو سوالات کرنے دوران علاج کے لئے کام آتی اس حد تک علماء کرام نے اجازت دی ہے اسی محدود گفتگو کے اندر بھی بہت سارے پوائنٹ ہم کو مل جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایسے وسائط جو ٹکراتے نہیں ہیں سارے جن آ کر کچھ نہ کچھ باتیں ایسی کہی جاتے ہیں مثال کے طور پر کچھ استثناء کیا ہے اس کا کم مقدار میں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کیا انفارمیشن ملی ہے ہندوستان اور دنیا میں جو بھی بدھ پرستی پھیلتی ہے اس کے پیچھے جادو کا بڑا ہاتھ دراصل یہ لوگ خوف کھا جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک جن حاوی ہو چکا تھا ایک انسان پر تو ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا بھئی تم کون ہو بعد میں پتا چلا اچھا ہے گونگا ہے بولنے نہیں آتا ہے وہ تکلیف میں ہے ساپ کی طرح حرکت کر رہا ہے نرسوں کی پوجہ کر کے جو جادو کروا جاتا ہے تو آدمی ساپ کی طرح جب حرکت کرنے لگتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پر کچھ ہے کیونکہ یہ ساپ کی طرح حرکت کر رہا ہے اس کا مطلب ساپ والا جادو کا اثر ہوا ہے یا جن جو ساپ والا ہے وہ اس کے اندر آ چکا ہے لیکن اب بعد نہیں کر رہا ہے ہاتھ میں خلم دیتے پیپر دیتے تو اس نے ایکزیکٹ وہ تصویریں اتاری تو کیسا ہے تیرا کمبہ کیسا ہے وہ کہتے ہیں میں ایسا ہوں میرا کمبہ ایسا ہے ایسے کئی واقعات ایک نہیں کئی واقعات کہ وہ ایکزیکٹ وہ تصویریں اتارتے ہیں جو تصویریں ہم کو گھروں کے باہر بعد وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دات کھلے ہوئے راکشس کی طرح ہوتے ہیں تقریباً وہی اس نے تصویریں اتاری تب مجھے پتا چلا ایسے کئی واقعات گزرنے کے بعد کہ جہاں جہاں پر بھی بدھ پرستی اصل میں ہوتی ہے تو وہ لو سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تم جیسا ایک انسان موجود ہے گھر کے باہر لگا دی دیکھ رہے ہیں لہذا تم کیوں آ رہے ہیں تو ان کا تصور میں کہ دیکھ کر وہ ڈر کے بھاگ جائے گا تو لہذا جادو کا حملہ نہیں ہوگا تو ان کو بتا جاتا ہے اس قسم کی تصویریں جنرلی یہ جن جو ہوتے ہیں یہ روح دھار کیونکہ جن کی اصلی شکل کوئی دیکھنے سکتا یہ تو تیہ جن کا معنی ہے جو ہمارے نظروں سے آجل ہے لیکن یہ کوئی دوسری شکل روح دھار سکتے اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں یہ اور ان کے خبیلے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو دیکھنے سکتے تو اب وہ لوگ جو تصور دیتے ہیں یہ تصور کو لے جا کر کچھ جادوگر اور کاہند خوام میں اس کو باقیدہ بیدنر بنا لیتے آندھا پردیش میں بعض ایریے ہیں جس کو ہم کوشتل آندھرا کہتے ہیں وہاں پر میں دورے کرتا ہوں جان مشکر کرتا ہوں دیکھیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے تو بہت سارے مسلمانوں کے دکانوں میں اور ان کے گھروں کے اندر دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا کہ وہاں پر ڈراؤنی ڈراؤنی خسم کے پکچرز ہیں جس کو اپنے گھروں میں لٹکا ہے کوئی راکشس کی شکل ہے الگ الگ خسم کی شکلیں ہیں بہرحال جو اس میں میل ہے فی میل ہے اس ٹیپ کی تصویریں دیکھیں میں نے ان سے پوچھا کہ تو کیا ہے تمہاں نام کیا ہے عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے اچھے اچھے نام ہے لیکن معلومات نہیں ہے عقیدہ نہیں معلوم ہے کیسے عقیدے پر اثر پڑتا ہے دیکھیا کیسے آدمی اہستہ اہستہ بدپرستی کے راستے میں نکل جاتا ہے جادو کے ذریعے سے بدپرستی پر نکلنے کا آسان راستہ مل گیا بھٹکانے والوں کو اور یہ آدمی کہتا ہے کہ اگر ہم یہ تصویریں لگائیں گے تو ہمارے تصور یہ ہے کہ اس ٹیپ کے حملے ہمارے گھروں پر اور ہمارے دکانوں پر نہیں ہوں گے اس ویسے لٹکا ہے پھر ہم نے ان کو آیت القرصی میں اللہ کا جو پاور ہے عظمت ہے وہ بتائی وہ الحیو ہے والقیوم ہے لا تاخذ حسنت ولا نوم نین تو کیا اس کو اونگ نہیں آتی ویسے اللہ تعالیٰ کو جس کو نین اور اونگ تک نہیں آتی وہ ہماری جب دعا سننے کے لئے تیار ہے سمیع انہیں بصیور انہیں آپ کے سب چیزوں کے لئے جب تارف اللہ کا اچھا دیا گیا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بہرحال اس کو نکال کر اپنے گھر سے دور کیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹاپک کو بھی ہم اس پرسپیٹو میں دیکھے کہ خوموں کو کیسے ڈرہ ڈرہ کر ڈرہ ڈرہ کر پیسے نکالے جاتے ہیں ڈرہ ڈرہ کر ان کا عقیدہ نکالا جاتا ہے اس پر ہم کو خاص رسیج کرتے رہنا چاہیے ہم اپنے اگلے سوال پر آتے ہیں وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ تھا یہ مستقبل سے ریلیٹڈ ہے مستقبل کا بیجا خوف پریشانی اور فکر مندی کافی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اس تکر میں وہ آج کھو دیتے ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیے صحیح بات ہے اکثر لوگ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور غم میں اپتلا ہوتے ہیں ہم کو دعائیں سکھائے گی شیخ عبدالردہ قلبدرالعباد نے بڑی اچھی سیریس نکالی ہے پیخہ الادیعیت والادکار یہ سعود عرب کے ریڈیو پر مسلسل دروس آتے تھے اس کے اندر شیخ کے درس میں میں حاضر تھا تو شیخ نے بڑی اچھی تشریح کی کہ ہم کو ہم سے پناہ مانگنا سکھائے گیا ہم کو حزن سے پناہ مانگنا سکھائے گیا ہم کو غم سے پناہ مانگنا سکھائے گیا تو شیخ عبدالردہ قلبدرالعباد حفظہ اللہ کہا میں خاص طور سے ان دعاؤں کی تشریح کرتے وقت پر میں شاگر تھا عقیدہ پڑھائے کرتے تھے تو انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی درس کے دوران کہا کہ ہم غم اور حزن میں فرق ہے جو ہم ہوتا ہے وہ اکثر فیوچر کے بارے میں سوچ کر جو آدمی غم میں اپتلا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم ارادے کو کہتے ہیں ارادہ کیا ہوتا ہے میں فیوچر میں ایسا کروں گا پتانے میں فیوچر میں ایسا کر پاؤں گا کہ آدمی پھر احساس سے کم طریقہ شکار ہوتا ہے پتانے اگر فلا آدمی جو میرا کامپیٹر ہے کلکن اگر وہ میری فائل کھول دے گا یا وہ میرے خلاف اگر کچھ بول دے گا تو پتانے میں ہو سکتا پولیس میں چلا جاؤں گا یہ اس قسم کے جو فکر ہوتے ہیں خیلی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیجا خوف اپتلا ہوتا ہے نہ وہ کوئی معاملہ پیش آتا ہے خامہ کے دو دو سال تین تین سال وہ خوف حراہی میں آج کا تجربہ لے کر ہم فیوچر کے آنے والے دو سال کے بعد کے مسئلے حل نہیں کر سکتے دو سال کے بعد اگر وہ مسئلہ آئے گا تو اس وقت پر ہمیں تجربہ بھی اور جوان رہے گا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت پر اللہ طاقت دے گا اللہ مالک ہے پوری دنیا اگر جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے پوری دنیا اگر فائدہ پہنچانے چاہے پہنچان نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالی ارادہ نہ چاہے ہر نماز کے بعد ہم کو یہ پروگرامنگ کی جاتی ہے تاکہ آدمی مستقبل کے بارے میں فکر کرنا اچھی چیز ہے پلاننگ کرنا اچھی چیز ہے لیکن فکر مندی غم میں تبدیل ہو جائے یہ لیول کی جات نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو آپ نے کیسے جانا ہے سٹریٹیجی پلاننگ پہلے یمن کی طرف گئے پھر واپس آئے جنگ بدر جانا ہے تو کس کو کانا ٹھرانا ہے پلاننگ اچھی چیز ہے لیکن وہ پلاننگ جو انسان کو غم میں اپتلا کر دے تکلیفوں میں ڈال دے یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے وہاں کہیں نہ کہیں شیطان کا ہاتھ ہے شیطان کا کام ہے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو خوف میں رکھنا کیونکہ آدمی خوف میں کہتا ہے اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے ماوف ہو جاتا ہے جیسے شراب پینے سے آدمی نشے میں چلا جاتا ہے خوف بھی خسم کا نشہ ہے اور اس کے بعد وہ آدمی وہ حرکتیں کرتا ہے جو شیطان چاہتا ہے قرآن اور حدیث کی طرف آتا نہیں ہے پڑھنا دلنے لگتا اس کو قرآن اور حدیث میں شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا تو قرآن اور حدیث کو پڑھتے رہیں گے تو فیوچر کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو اللہم مَا اِنِّي اعوذِ بِكَ مِنَ الْحَمِّ دعا ہی کو ہتھیار بنانے اگر ہم سٹیٹیجی کرنے اس کو ڈیپیٹ نہیں کر سکتے اس خوف کو مومن کا آخری ہتھیار کہہ دعا اللہم مَا اِنِّي اعوذِ بِكَ مِنَ الْحَمِّ حُزن کہتے ہیں ماضی میں جو گزرا ہے بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا اچانے کہ اگر آدمی خوش رہتا ہے تو اسے کہاں ڈھوزی ہو جاتا ہے شیطان آتا ہے اس کے کان میں یا اس کے ذہن میں اس کا پرانا کوئی غلطی تم نے وہ وقت کے ایسا کیا تھا اس کے وقت سے آج تمہاری حالت یہ بیٹھے بیٹھے وہ غم میں آ جاتا ہے یہ کہاں سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے یہ جو شیطان پھس پھسی کرتا ہے خواب میں علماء نے کہا خواب میں بھی کرتا ہے یا عام وقت میں بھی کرتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کیوں تاکہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے غم میں دیکھ کر خوف میں دیکھ کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے تو اس سے کیا پتا چلا ماضی کا غم ہوتا ہے مستقبل کا غم ہوتا ہے اور ایک وہ غم ہوتا ہے ماضی حال بعض لوگ تو غم میں پی ایج دی کرے ہوئے ہوتے ہیں ماضی میں بھی غم فیلوغ بھی غم خوشی میں بھی ان کو دیکھیں گا کوئی آدمی آکے ملتا ہے نبی اکان صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کیا فرما اچھے خوش و قرم چہرے سے ملنا چاہیے آپ کا چہرہ دیکھ کے سامنے علا کہے گا شاید پرابلم چل رہا ہے وہ آدمی ٹھیک ہے چلتا ہو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یا بادو اتنے غم میں رہتے ہیں بادو بیٹھنے والوں کو بھی غم میں ڈال دیتے ہیں یہ پی ایج دی ڈبل پی ایج دی کرے ہوئے ہیں اللہ ہی پاتھ کرے ہیں یہ سب کیا ہے اچھی زندگی نہیں دنیا کو آدمی سب کو جو سمجھتا اس کی حالت یہ ہوتی ہے دنیا کو متع سمجھے معمولی ہے آرزی نقصان ہے اصل نقصان جہنم کا اس کے بارے فکر مند رہے تو دنیا کے سارے امور حیش لگیں گے معمولی لگیں گے خوش رہے گا اللہ کی اطاعت ہو جائے خوش ہو جاؤں انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی ہو تب پریشان رہو دنیا کے نقصانات کو دیکھ کر کوئی تو یہ ہے حقیقی پریشانی اور اس پر اللہ مدد کرے گا دعائیں کرو اللہ تعالیٰ توبہ استغفار بہت سارے رفتے کھلے ہوئے مایوس ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے گونہگار کو بھی کہہ رہے ہیں مایوس مت ہو اگر شرک بھی کر لیے ہو مرنے سے پہلے مافی مانگے تو ماف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ رڈی ہے تو پھر اور وجہ کیا ہے غم میں آنے کی تو غم کہتے ہیں جو چھائے ہوا ہے حضن کہتے ہیں ماضی کا ہم کہتے ہیں فیوچر کا اس کے لئے دعا مانگ کر ہم پناہ مانگ سکتے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی یہ سن کر ان باتوں پر عمل کریں گے شایخ صاحب ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جو مسیجز کا ہے جو آڈینس اپنے مسیجز بھیجتے ہیں واتس اپ مسیجز کے تھروں میں ایک مسیج لے کرنے کے اجازت چاہوں گا آپ سے مرزی قیفیت ہے یا جادوی قیفیت ہے انہیں سب لکھتے کریں گے کسی پہ سہر کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے یہ پرانے سوالات ہمارے جو چلتے آ رہے ہیں کیونکہ آج تو دیادہ ہم نے پرسناللٹی ڈیولیپمنٹ کے بارے میں دیادہ گفتہ ہو کی آج ہم نے اور آج ہم جادو کے بارے ماضی کے جو بری اثرات اس پر گفتہ ہو کی لیکن یہ سوالات ہمارا وہی پرانا سلسلہ چلتے آ رہا ہے آڈینس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا ہم پھر دھورا دیتے ہیں کچھ انفارمیشن لکھتے ہیں سفصیل تو گدشتہ اپیسوڈ میں موجود تھی کہ کیسے ہم پہچانیں گے جادو ہے یا جن ہے یا نظرِ بد ہے تو آدمی سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے نین کی قیفت کیا ہے تمہارے خوابوں کی قیفت کیا ہے وہ آدمی کہے گا میرے خواب میں پیلے ساپ کالے ساپ ایک آز مرتبہ آنے ریگولر آ رہے ہیں یا کوئی پانی ہے جہاں پر میں ڈوبا چلا جا رہا ہوں ریگولر آ رہے ہیں یا کوئی غلادت ہے ہمیشہ دیکھتا ہے ٹائلٹ ہے ہم نظرِ بد ہے کالہ ساپ پلاہ ساپ مطلب جادو کے آرے ہیں اگر وہ کئی ہواوں میں اوڑ رہا ہے ہمیشہ اس کو ڈھونی ڈھونی خواب آ رہا ہے اس کا مطلب جن ہے اور کوئی جادوگر بغیر جن کے کامیاب ہونے سکتا تو باقیدہ وہ جن سے سازباز کرتا ہے اس کی باتیں مانتا ہے نعوذ باللہ اس کے لئے شرک کرنا پڑتا ہے اس کے لئے برے کام کرنا پڑتا ہے کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ پامال کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کے آپس میں دوستی ہوتی اسلام میں ایسے دوستی کو منع کیا گیا اس لئے کہا گیا ربنا استمت عبادنا ببعادی وبلغنا جلتا لنا سورہ نامت ومچھے کہتا ہے ساٹھائیس میں کہا کہ جہنم میں جائیں گے ایسے جن اور ایسے انسان جو آپس میں فائدہ اٹھائیں گے حرام ہے علماء اکرام نے شیخ بن باز رحمت اللہ نے فتوہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے اس سے کیا سبخ مل ہم کوئی انفورمیشن سے کہ آدمی کے خواب پوچھے آتے ہیں ایک آدمی ہمیشہ ڈراؤزی ہے اچھا ہے سہت کا لیکن ہمیشہ اچھا ہے بیمار ہے یا کہیں مسلسل درد ہو رہا سر میں یا پیٹ میں یا کہیں پر ایک جا پر رپورٹس آتے ہیں تو نارمل ہوتے ہیں یا ایسی طریقے سے ہمیشہ اوڑ کر سو رہا ہے گھر کے باہر میں نکر رہا ہے تنہائی پسند ہو گیا ہے لوگوں سے نہیں ملتا ہمیشہ چڑھ میں ہے ہائپرٹینشن ہے بی پی کے آلے بھی فیل ہو جا رہے ہیں وہ ایسے خطرنا قسم کا اس کا بی پی کا پارا چڑھا ہو ہے اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت پر رہا یہ شیطان جو ہے یہ جری مجرد دم خون جیسے دوڑتا ویسے دوڑتا ہے تو یہ خون میں جب وہ تیزی سے دوڑتا ہے اس کی وجہ سے وہ جا کر کیمیکل انبیلنس کرتا ہے نتیجے میں بہت سارے خون کے بیماریاں بلڈ سرکولیشن کے انبیلنس ہونے کی وجہ سے ہائپرٹینشن بی پی کا وہ شکار ہو جاتا ہے اسی لئے شخص ادھان سعودی عرب کے ایک آلی میں کہتے ہیں کینسر کا علاج بی پی کا علاج ہائپرٹینشن کا علاج اسی طریقے سے پارکنسن دیزیز ہے شیزو فرینیا ہے یہ سارے بیماریاں اگر آپ کے اطراف ہیں داکٹر سے تو علاج ضرور کرائیے لیکن ساتھ میں قرآن اور صحیح حدیث سے رقیہ شریعہ کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس میں بھی کافی اس کا علاج پائدہ جزاک اللہ اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر رکھے آپ نے جتنے باتیں بتائیں ہمارے ناظرین اس سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ ناظرین آپ کے میسیجز لگاتار آ رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے آپ پوری انٹرسٹ سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن ایک گزارش ہے آپ سے کہ جو آپ میسیجز بھیج رہے ہیں اس میں آپ اپنا نام اور جگہ کا نام بھی بتائیں تاکہ ہم شیخ صاحب کے سامنے وہ رکھیں اور پورے دنیا کے لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سوالات سنیں اور وہ بھی اس سے فیض اٹھا سکیں اور جو ایمیل آئی ڈی بھی آپ کے سکرین پر آ رہی ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں شیخ صاحب اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ اس وقت ہمیں یہی پر اختتام کرنا پڑے گا اپیسوڈ ختم کرنا پڑے گا کیونکہ وقت کی کمی ہے تو ناظرین مجھے اور شیخ صاحب کو خوف کیا سج کیا جھوٹ کے اگلے اپیسوڈ تک اجازت دیجئے السلام علیکم مجھے اور شیخ صاحب پڑے گا